تو کہانی کی شروعات یانگ نام کے ایک یودھا کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے شو سیٹ فلوٹ نام کے ایک قبیلے کا صدد سے تھا یہاں پر یانگ ان کے دشمن قبیلے کے مانسٹر کو مارنے آیا ہوا تھا پہلے تو یانگ دشمن قبیلے کے یودھاؤں کو ایک ہی بار میں مار گراتا ہے اور پھر اس قبیلے کے مانسٹر کو بھی بڑی آسانی سے مار ڈالتا ہے تبھی یانگ کو یہاں پر دشمن قبیلے کے مانسٹر کی ایک چھوٹی سی بچی دیکھتی ہے جسے یانگ مارنے کا سوچتا ہے لیکن اس بچی کی خوبصورت سمائل دیکھ کر اس کا دل پر گل جاتا ہے اب کیونکہ یانگ کے دل میں اتنی بھی نفرت نہیں بڑی تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو مار دے اس لیے وہ اس بچی کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے یانگ جانتا تھا کہ اس کے اپنے قبیلے یعنی سیٹ فلوٹ کے یودھا اس بچی کو مار ڈالیں گے کیونکہ وہ دشمن قبیلے کے مانسٹر کی بچی تھی لیکن جیسے ہی وہ کچھ دور جاتا ہے تو وہاں پر اس کے اپنے قبیلے کی یودھا اس بچی کو مارنے کا پریاس کرتے ہیں اور یہی پر اس چھوٹی سی بچی کو بچانے کے لیے یانگ کو اپنے ہی لوگوں کی جان لینی پڑتی ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے قبیلے کے یودھاوں کو مار کر وہاں سے امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر لارڈ میں اپنے پرانے دوست اسمایری کے بعد جانے کے لیے نکل پڑتا ہے کچھ دنوں بعد آخر وہ لارڈ سیٹی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر آدھے سے بھی زیادہ مکان ٹوٹے پڑے تھے اور اس شہر میں لوگ بھی بہت کم رہتے تھے یہاں پر سب سے پہلے یانگ کی ملاقات رون نام کے آدمی سے ہوتی ہے جو ایک نمبر کا پی اکڑ تھا وہ ہر سمیں داروں کے نشے میں ٹون رہتا تھا تب ہی وہاں پر ایڈ بول آتا ہے یانگ اسے اپنے دوست کی فوٹو دکھا کر اس کا ایڈرس پوچھتا ہے جس پر ایڈ بول اسے بتاتا ہے کہ آپ کے دوست اسمایری کی دو تین سال پہلے ہی ٹیتھ ہو گئی ہے اور وہ یہاں پر ایک لانڈری چلاتا تھا ایڈ بول یانگ کو اس لانڈری تک پہنچا کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں اس لانڈری میں یانگ کی ملاقات لانڈ نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو اب تک اس لانڈری کو چلا رہی تھی لانڈ پوچھتی ہے کہ تم اسمایری کو کیسے جانتے ہو جس پر یانگ اسے بتاتا ہے کہ اسمایری میرا بچپن کا دوست تھا تب ہی لانڈ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے ہی آئے ہو جس پر یانگ اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اس کے پیرنٹس مر چکے ہیں یہ سن کر لن کو کافی دکھ ہوتا ہے اسی لیے وہ اس بچی کا نام اپریل رکھتی ہے لن اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر رہ سکتے ہو لیکن تمہیں لانڈری کے کام میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا یانگ کہتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا جس پر لن کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں لانڈری کا کام سکھا دوں گی اگلے دن یانگ اس لانڈری میں بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں کچھ لڑکے آ کر اس کو کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا کافی مزاگ بھی اڑاتے ہیں لیکن ان کو ایسا کرتے دیکھ ایٹ بول وہاں آ کر ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور یانگ کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے راستے میں یانگ لن کو نشانہ بازی کی پریکٹس کرتے دیکھتا ہے اور پھر وہ سب ہی کھانا کھانے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں اب ایسے ہی یانگ دھیرے دھیرے خود کو وہ یہاں کے ماحول کے حساب سے ڈھال لے لگتا ہے وہ لن کے ساتھ لانڈری میں ہیلپ کرواتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کھیلتا کھوٹا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ اس بنجر ریستانی زمین پر پھولوں کا بھگیچہ بھی بنانے لگتا ہے جس میں سب ہی اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور کچھ مہینوں بعد اس کے بھگیچے میں بہت سارے پھول بھی اک جاتے ہیں وہی سب ہی لوگ اس چھوڑی بچی اپریل کو بہت پیار کرتے تھے یہاں پر رہتے ہوئے اب یانگ کچھ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو مٹانا کتنا آسان ہوتا ہے لیکن وہی اس چیز کو بنانے میں بہت زیادہ محنت اور ٹائم لگتا ہے ایک دن جب یانگ ایڈبل کے ساتھ کارز کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ لن کو ایک سال کے بچے کی قبر پر پھول چڑھاتا دیکھتا ہے جس سے وہ ایڈبل سے پوچھتا ہے کہ وہ کس کی قبر پر پھول چڑھا رہی ہے جس سے ایڈبل اسے لن کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب لن سولہ سال کی تھی تو ایک کرنل نام کا ڈاکو اپنی گینگ کے ساتھ اس شہر میں کھس کر لوگوں کو لوٹتا اور مارتا تھا اس ڈاکو کی ایک سب سے گندی حرکت یہ تھی کہ وہ شہر میں جتنی بھی لڑکیاں ہوتی تھی ان کو ایک اتار میں کھڑا کر کے ان کے دانچ چیک کرتا تھا اور جس لڑکی کے دانچ ساتھ ستھے اور پورے بتیس ہوتے تھے اس کے ساتھ وہ زبردستی کرتا تھا ایڈبل بتاتا ہے کہ اس دن کرنل نے اپنی پیاس پچھانے کے لیے لنڈ کو چنا تھا وہی لنڈ کے ماں باپ اور اس کے چھوٹے بھائی کو کرنل کے لوگوں نے پکڑ رکھا تھا اب جب لنڈ کو کرنل کے پاس لے جائے چاہتا ہے تو موقع پا کر لنڈ وہی پر پک رہے گرم تیل والے کھانے کو کرنل کے موپر پھیکر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس بات سے کرنل آگ بابولا ہو کر بہار آتا ہے اور بھاگتی ہوئی لنڈ پر کولی مار کر اسے نیچے گرا دیتا ہے جس سے لنڈ کے فادر اس کے پاس بھاگتے ہیں لیکن تب ہی کرنل انہیں شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور پھر لنڈ کی ماں اور اس کے چھوٹے بھائی کو بھی مار دیتا ہے یہ سب لنڈ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اس کے بعد کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایٹ بول بتاتا ہے کہ اس کے بعد جب ہم لنڈ کے پریوار کو تفنانے گئے تھے تو لنڈ کی سانسیں اس وقت چل رہی تھی جس سے ہم اسے گھر لے آئے اور دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو گئی لیکن تب ہی سے لنڈ نے یہ ٹھان لیا کہ اب وہ کرنل کو مار کر اپنے پریوار اور ان سبھی لڑکیوں کا بدلہ لے گی جن کے ساتھ کرنل لنڈ سبردستی کی تھی کچھ دیر بعد یانگ پر سے دیکھتا ہے کہ لنڈ نشانے وازی کی پریکٹس کر رہی ہے لیکن اس کا نشانہ ٹارگٹ پر نہیں لگ رہا ہوتا جس وجہ سے وہ نراش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کبھی بھی ایک اچھی نشانے واز نہیں بن پاؤں گی جس پر یانگ اسے نشانے وازی سکھانے کے لیے اس کی آنکھوں پر پٹی بان کر اس کے سامنے ٹارگٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کی معمولی سے معمولی حرکت کو گور سے سنو اور پھر ٹارگٹ پر اٹیک کرو جس سے لین پڑے ہی دھیان سے اپنے ٹارگٹ یعنی یانگ پر اٹیک کرتی ہے لین دیکھتی ہے کہ اس کا ہر ایک نشانہ صحیح لگا ہے جس سے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور یانگ کے پاس جا کر اس کا شکریہ کرتی ہے کیونکہ جس چیز کو وہ کافی سمیسے کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ یانگ نے اسے چند منٹوں میں سکھا دی تھی اسی رات لین یانگ کو بتاتی ہے یہ اسمائلی نے تو مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم سیٹ فلوٹ قبیلے کے یودھا ہو اور ایک دن تم یہاں پر ضرور آوگے وہ پوچھتی ہے کہ آخر تم سیٹ فلوٹ قبیلے میں شامل کیوں ہوئے جس پر یانگ بتاتا ہے کہ بچپن میں ایک دن جب میرے پتا کے ساتھ ہمارے کھیت پر میں کام کر رہا تھا تب وہاں پر ایک قبیلے کا یودھا آیا اور اس نے اپنی تلوار کی دھار چیک کرنے کے لیے میرے پتا کی میری آنکھوں کے سامنے کردن دھڑ سے الگ کر دی اور اسی دن سے میں نے دنیا کا سب سے طاقتور یودھا بننے کا نڑے لیا اس کے بعد یانگ لینڈ کو اپنی تلوار دکھاتا ہے جو میان کے ساتھ پوری طرح سے سیل کی ہوئی تھی یہاں پر یانگ لینڈ کو اپریل کے بارے میں سب سچ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے اس تلوار کو میان سے باہر نکالا تو اس تلوار سے میں نے جتنے بھی لوگوں کو مارا ہے ان سبھی کی روحیں رونے لگیں گی جن کے آواز سنتر میرے اپنے قبیلے یعنی سیٹ فلیوٹ کے یودھا یہاں پر اپریل کو مارنے کے لیے آ جائیں گے اس کے بعد یانگ لینڈ کو کئی دنوں تک تلوار واسی سکھاتا ہے اور پھر کرسمس کا دن آ جاتا ہے جسے یہ لوگ بہت ہی خوشی سے ناشتے گاتے ہوئے منا رہے ہوتے ہیں لیکن طبی کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ کر ان لوگوں پر اتیاچار کرنے لگتا ہے وہ لوگ جوکر بنے ہوئے آدمی کے سر پر پانی کی بارٹی رکھ کر اس بارٹی پر شوٹ کرتے ہیں جس کے بعد کرنل اس کے سر پر ایک گلاس ٹرنک پرک دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اس گلاس پر شوٹ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں رون نشے کی حالت میں آ کر پہلے اس ٹرنک کو پیتا ہے اور پھر کرنل کا مزاکڑ آنے لگتا ہے جس سے کرنل کو کافی غصہ آتا ہے وہ اپنے ایک آدمی کو کہتا ہے کہ اس کو گھڑے کے پیچھے بانکار گھسیرتے ہوئے گھوما کر لے کر آؤ اس کے بعد کرنل شہر کی سبھی لڑکیوں کو ایک کتار میں کھڑا کر کیونکہ تانچے کرتے ہیں اسی دوران اسے ایک عورت کے تانچ ساف سترے اور پورے دیکھتے ہیں لیکن وہ عورت شادی شدہ تھی اس لئے کرنل اسے اس کے پتی کے ساتھ ہی گولی مار کر مار دیتا ہے تب ہی کرنل کی نظر ان کی بیٹیوں پر پڑتی ہے وہ اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو اچھے سے نہلا سجا کر میرے پاس لے کر آؤ لیکن کچھ دیر پاتھ ان دونوں کی چکہیں لین اچھے سے سج کر کرنل کے پاس آتی ہے اور جب کرنل کے آدمی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو لین اپنا چاکو نکال کر دھیرے دھیرے کرنل کی طرف بڑھتی ہے اور جب وہ اسے مارنے ہی والی ہوتی ہے تو کرنل پہلے ہی اس پر گن پوائنٹ کر کے کھڑا تھا کرنل اسے بتاتا ہے کہ میں تیری سو گن سنگر ہی سمجھ گیا تھا کہ تو وہی سولہ سال پہلے والی لڑکی ہے وہی ایڈ بول بھاگتا ہوا یان کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ لین اکیلے ہی کرنل کو مارنے چلی گئی ہے اب لین کو بچانے کے لیے یان کو آخر کار اپنی میان تلوار سے باہر نکال لی ہی پڑتی ہے جس سے سیڈ فلوٹ کے ماسر کو یان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ بڑی تیزی سے اپنے یودہوں کے ساتھ اس کی طرف چھانے لگتا ہے وہی لین کو کرنل کے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا اور کرنل لین کے ساتھ سبردستی کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبیو یان وہاں آ کر ان سب کو اپنی تلوار سے کچھ اٹھ پولی کی طرح کاٹ کر کرنل کو مارنے لگتا ہے تو لین اسے کہتی ہے کہ اسے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی ان دونوں کی اس باتشیت کا فائدہ اٹھا کر کرنل لین کو ڈھال بنا کر ونڈو سے نیچے کوچ جاتا ہے اور اپنے گوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تبیو لین اس پر زور سے چاکو پھیک کر اسے وہیں مار گراتی ہے لیکن یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کرنل نہیں ہے اور کرنل ان کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا ہے اس کے بعد یانگ لین کو کہتا ہے کہ میری تلوار میں آن سے باہر نکل چکی ہے اس لئے میرے قبیلے کے لوگ یہاں پر کسی بھی وقت آتے ہی ہوں گے اس لئے مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا ورنہ تم سب لوگ میری وجہ سے مارے جاؤگے یہ سن کر ایڈ بولوں سے کہتا ہے کہ کرنل یہاں سے بھاگ چکا ہے اور وہ اپنے دگنے سے بھی زیادہ آدمی لے کر ہم لوگوں کو ماننے واپس ضرور آئے گا اور اگر تم بھی یہاں سے چلے جاؤگے تو ہم کرنل کا مقابلہ کیسے کریں گے تب ہی ایک آدمی بولتا ہے کہ ہم بنا کسی ہتھیار کرنل کا مقابلہ کیسے کریں گے جس پر ایڈ بول رون کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ خاص ہے اس کے بعد رون ان کو اپنی وائف کی قبر کھوڑنے کو کہتا ہے اور اس کی وائف کی قبر میں انہیں رون کے دورہ چھپائے گئے بہت سارے ہتھیار ملتے ہیں دراصل رون کی وائف نے مرتے سمائے اس کو ہی وعدہ کرنے کو کہا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے گا لیکن اب مجبوری میں رون کو اپنی وائف سے کیا ہوا وعدہ توڑنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی لوگ ان بندوقوں کو چلانے کا بحاظ کرنے لگتے ہیں اگلے دن کرنل اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے ادھر یانگ اپنی تلوار نکال کر ان کے سامنے کھڑا تھا وہی رون ایک اونچے ٹاور پر ان پر نشانہ سادے کھڑا ہوتا ہے اب جیسے ہی کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر میں انٹر ہوتا ہے تب ہی رون ایک ڈینامیٹ پر شوٹ کر کے اسے بلاس کر دیتا ہے جس سے کرنل کے کافی سارے آدمی مارے جاتے ہیں اور یانگ کرنل کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے وہی رون بھی کرنل کے آدمیوں پر شوٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے کرنل اپنے آدمیوں کو رون کو مارنے کے لئے تاور پر بھیجتا ہے لیکن کرنل کے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی رون ارسی کے سارے وہاں سے نیچے اتر جاتا ہے تب ہی اس جگہ پر رون کا لگایا ہوا ڈینامیٹ بلاست ہو جاتا ہے جس سے کرنل کے کچھ آدمی مر جاتے ہیں اسی بیچ وہاں سیڈ فلوٹ کا ماسٹر سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں کے ساتھ انٹری کرتا ہے جنہیں دیکھ کر سب ہی دھر جاتے ہیں یانگ لین اور ایڈ پول کو کہتا ہے کہ اپریل کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر جاؤ اس کے بعد سیڈ فلوٹ کے لوگ ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں وہی کرنل کے لوگ شہر کے لوگوں کے ساتھ سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں کو بھی شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن سیڈ فلوٹ کے لوگ اتنے تھے کہ وہ کرنل کے لوگوں کو اپنی تیز درار تلواروں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں وہی سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں اپریل کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جس سے یانگ لین اور اپریل کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتا ہوا اپنے ہی قبیلے کے یودھاؤں سے لڑتا ہے اور ایک ایک کر انہیں مار رہا ہوتا ہے یانگ کو اس طرح سے لڑتا دیکھ سیڈ فلوٹ کا ماسٹر اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اس کے بعد یانگ اور لین اپریل کو بچانے کے لیے ایک گھر میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی سیڈ فلوٹ کے لوگ آ کر یانگ سے لڑنے لگتے ہیں یہ دیکھا لین ایڈ بول کو اپریل پکڑا کر کہتی ہے کہ اپریل کو یہاں سے کسی سرکشن جگہ پر لے جاؤ اور پھر خود تلوار اٹھا کر سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں سے لڑنے لگتی ہے وہ دونوں سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں کو قتم کر کے جب باہر آتے ہیں تو ایڈ بول کو کھائل دیکھتے ہیں ایڈ بول انہیں بتاتا ہے کہ کرنل اس سے اپریل کو چھین کر لے گیا ہے اور اتنا کہتے ہی وہ تم ٹوڑ دیتا ہے وہیں دوسری سائٹ کرنل اپریل کو اٹھا ایک گھر میں گز کر اپنے آدمیوں کو باہر اس کی سرکشہ کے لیے تینات کر دیتا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر سب سے پہلے سیڈ فلوٹ کے لوگ اپریل کو مارنے آتے ہیں لیکن کرنل کے لوگ آٹومیٹک مشین گن سے ان سبی کو مار گراتے ہیں اس کے کچھ دیر بعد یہاں کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں تب ہی یانگ یہاں پر آ کر کرنل کی آدمیوں کو مار ڈالتا ہے اور روم میں کرنل کے پاس جاتا ہے جہاں کرنل نے اپنی گن اپریل پر تان رکھی ہوتی ہے اسی وقت کرنل اپریل پر شوٹ کر دیتا ہے لیکن یانگ پڑے ہی فرکی سے اس کی گن سے نکلی گولی کو اپنی تیز تھلوار سے دو حصوں میں کات کر کرنل سے اپریل کو چھڑا لیتا ہے جس کے بعد یانگ لین کو موقع دیتا ہے کرنل کو مارنے کا جہاں پر لین اور کرنل کے پیچھ لڑائی ہوتی ہے یہاں پر پہلے تو لین کرنل کے پیر کو تلوار سے کار دیتی ہے اور جب وہ نیچے گر جاتا ہے تو تلوار سے اسے مار ڈالتی ہے اس کے بعد جب وہ دونوں روم سے باہر آتے ہیں تو انہیں سامنے سیڈ فلوڈ ماسٹر کھڑا دکھتا ہے جو یانگ کو کہتا ہے کہ تمہیں اس دشمن قبیلے کے ماسٹر کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا لیکن یانگ ایسا کرنے کے وجہے اپنے گروہ یعنی سیڈ فلوڈ ماسٹر سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہاں پر ان دونوں میں بھیانک کلوار واضی ہوتی ہے سیڈ فلوڈ ماسٹر یانگ کو کافی تگری ٹکر دیتا ہے لیکن آخر میں یانگ سیڈ فلوڈ ماسٹر کا گلہ کار دیتا ہے وہی مرنے سے پہلے سیڈ فلوڈ ماسٹر یانگ سے کہتا ہے کہ تم اس بچی کو جہاں پر بھی لے کر جاؤ گے سیڈ فلوڈ کے یودھا تمہیں ڈھوٹ کر مار ڈالیں گے اس کے بعد یانگ لینڈ کے پاس آتا ہے جو اپریل کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی یانگ لینڈ کو کہتا ہے کہ اپریل کا خیال رکھنا کیونکہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ سیڈ فلوڈ کے لوگ صرف میری تلوار کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں اتنا کہتے ہوئے یانگ ان سب سے بہت دور نکل جاتا ہے کچھ مہینوں بعد وہی ورفی جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں سیڈ فلوڈ کے یودھا آ جاتے ہیں جسے یانگ بھی اپری تلوار بیان سے باہر نکال کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ امیزنگ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے